سب سے پہلے آپ لوگ میری 3D فوٹوز دیکھو جو میں نے خود ایڈٹ کی ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بھی سیم ویسی ایڈٹنگ سکھاؤں گا کہ آپ لوگ اپنے فوٹوز کو کس طرح سے ایڈٹ کرو گے تو آپ لوگ ان ٹیمپلیٹس کو دیکھو اس کے بعد ہم لوگ ایڈٹنگ ٹیٹوریل کی طرف چلتے ہیں تو ابھی آپ لوگ نے جو فوٹوز دیکھی یہ تھی 3D فوٹوز سیم ایسی ایڈٹنگ اب میں آپ لوگوں کو بھی سکھاؤں گا آپ لوگ بھی اپنی فوٹوز کو ایڈٹ کر پاؤں گے اور آپ لوگ اگر چاہو تو ان کو انسٹرگیم پر پوسٹ کرو یا جہاں مرضی پوسٹ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو تو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ والی بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور آل والے بٹن پر کلک کر دینا اور ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کے بٹن اور لائک کے بٹن دونوں بلکل فری ہیں تو بغیر ویڈیو کو لمبا چوڑے کیے شروع کرتے ہیں سو گئیس یہاں پر آپ لوگ ایک اپلیکیشن دیکھ سکتے ہو ویمیج اس کا نیم ہے اگر آپ لوگوں کو سننے میں اور یاد رکھنے میں مشکل ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کو ویمیج بھی کہہ سکتے ہو ویسے اس کا افیشل نیم ویمیج ہے آپ لوگ نے اس کو اپنے موبائل کے اندر انسٹرول کرنا ہے پلے سٹور سے آپ لوگ اس کو انسٹرول کر سکتے ہو بلکل فری میں انسٹرول کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو کر لینا اوپن تو جب آپ لوگ اس اپلیکیشن کو اوپن کروگے تو آپ لوگوں کے سامنے آپ کی موبائل فوٹوز آ جائیں گی جتنی بھی آپ کے موبائل کے اندر ہیں تو جو بھی آپ لوگ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہو فوٹوز کو یہاں سے سیلیکٹ کر لو اور اس کے بعد یہاں پر وائٹ کلر کا ایرو ہے یہاں پر کرنا ہے کلک اور اس کے بعد یہاں پر کافی سارے آپشنز ہیں نیچے افیشن 3D zone میڈکس کا ہے اور بھی یہاں پر کافی سارے آپشنز ہیں لیکن پہلے بات کریں گے افیشنز کی اس پر کرتا ہوں کلک اور یہاں پر کافی سارے افیشنز ہیں تو جس بھی افیشنز کو آپ لوگ یوز کرنا چاہتے ہو اس کو آپ لوگ پہلے ڈاؤنلوڈ کرو گے تو اس لئے آپ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے صرف ایفیکٹس کو یوز کرنے کے لیے کیونکہ ایفیکٹس سب سے پہلے ڈاؤنلوڈ کرنے پڑیں گے اس کے بعد آپ لوگ ان کو یوز کر سکتے ہو آف لائن بھی ٹھیک ہے تمہیں یہاں سے کوئی بھی ایک ایفیکٹ سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ ایفیکٹ مجھے اچھا لگا تو یہاں پر لکھا ہے ایڈ اس پر کر دینا ہے کلک اور یہ ایفیکٹ ڈاؤنلوڈ ہوگا 3.83 ایم بی کا یہ ایک ایفیکٹ تھا تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ایک ایفیکٹ کتنے ایم بی کا ہوگا کے بی کے اندر کوئی بھی آپ لوگوں کو ایفیکٹ نہیں ملنے والا یہاں پر سب ایفیکٹس ایک ایم بی دو ایم بی تین ایم بی چار ایم بی کے ہوں گے تو آپ لوگوں پاس انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے یاد رکھ لینا ٹھیک ہے تو یہ ایک ایفیکٹ ہے اس کو آپ لوگ کہیں پر بھی ایڈیسٹ کر سکتے ہو تو اسے میں سیو نہیں کروں گا یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو اسی طرح آپ لوگ یہاں سے ایفیکٹس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یہاں پر ہے 3D زوم جو مجھے کافی اچھا لگا اس اپلیکیشن میں لیکن میں اس کو کئی پوسٹ نہیں کرتا تو یہاں پر آپ لوگ نے جو ابھی دیکھا وہ سکین ہو رہا تھا ہمارا جو ابجیکٹ ہے وہ گرین کلائے میں ہو چکے اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا ابجیکٹ ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا وہ جہاں پر کھڑا ہے وہیں پر کھڑا رہے گا لیکن جو بیگراؤنڈ ہے وہ موو ہوگا اور آپ لوگ اپنے بیگراؤنڈ کو اڈیسٹ کر سکتے ہو کہ وہ کس سائیڈ پر موو ہونا چاہیے رائٹ پہ لیفٹ پہ سنٹر میں اوپر نیچے کہاں ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ کیسے ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کو یہاں سے اوکے کر دیتے ہیں اب آپ لوگ یہاں پر دیکھو تو ہمارا جو بیگراؤنڈ ہے وہ موو ہو رہا ہے اب آپ لوگ اس کو اڈیسٹ کیسے کروگے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ایک وائٹ کررکر سرکل ہے اس کو آپ لوگ نے پریس کرنے جہاں پر بھی اس کو لے کر جاؤگے آپ کا بیگراؤنڈ اسی طرف موو ہونے والا ہے ٹھیک ہے میں اس کو لیفٹ پہ لے جاتا ہوں بیگراؤنڈ لیفٹ پہ موو ہو رہا ہے سینٹر میں اور رائٹ میں کہیں پر بھی آپ لوگ اس کو اڈیسٹ کر سکتے ہو اور آپ لوگ اپنا بیگراؤنڈ بلر بھی کر سکتے ہو یہاں پر اوپشن ہے بیگراؤنڈ بلر اس پر کرنا ہے کلک اور اس کو بھی اڈیسٹ کر سکتے ہو کتنا بلر ہونا چاہیے اور کتنا نہیں تو آپ لوگ یہاں سے اس کو اڈیسٹ کر لینا اور میں اس کو اوکے نہیں کرنے والا اس کو یہاں سے بھی ڈیلیٹ کر دوں گا اور اس کے بعد آتا ہے میڈک سکائے جو مجھے کافی زیادہ پسند آیا یہاں پر ہم لوگوں کو تھوڑا سا ویٹ کرنے ہے سکین ہو رہا ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہم لوگوں کے سامنے کافی سارے سکائے ہیں یہاں پر آپ لوگ نیچے دیکھیں تو کوئی بھی ایک سیلیکٹ کر لینا میں یہاں سے سیکنڈ نمبر والا کروں گا مجھے وہ کافی زیادہ پسند ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھو تو ہمارا جو سکائے ہے وہ کس طرح کہو چکے جو ہمارا اوریجنل فوٹو میں ہے سکائے وہ بلکل وائٹ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کچھ بھی نہیں ہے اوپر لیکن جو سیکنڈ نمبر پر سکائے ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اب آپ لوگ دیکھو تو ہماری فوٹو کتنی پیاری لگ رہی ہے تو اس کو بھی میں سیب نہیں کروں گا اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں and delete اور یہاں سے ہی اس کر دیتا ہوں اور بھی یہاں پہ کافی سارے options ہیں audio ہے text ہے اور filter ہے filter کا option بھی یہاں پر آپ لوگ دیکھو filter کر سکتے ہو اور یہ filter والا option تو آپ لوگوں کے mobile میں بھی ہوگا Class Mac videos erste ہوتے ہیں آپ لوگ وہاں سے بھی لگا سکتے ہو اور یہ filters اتنے بھی کام کے نہیں ہیں اور Religions اب لوگ نے اتنی زیادہ چیزیں دیکھی 3D zoom آپ لوگ نے دیکھا effects دیکھا management sky دیکھا میں ابھی بتا دو اپلیکیشن اچھی ہے کے نہیں اور اس کی کچھ چیزیں اور بھی ہیں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو ایکسپورٹ کیسے کرو گے سیو کیسے کرو گے آپ لوگ اپنے موبائل کے اندر وہ بھی بتاتا ہوں تو سب سے پہلے ہم لوگ ایکسپورٹ کرنے سے پہلے جس کا جو فیلٹر ایف آر ریموو کرتے ہیں اور اس کو تھری ڈی زوم کر لیتے ہیں کیونکہ ایکسپورٹ تو ویسے کرنے والے ہیں ابجیکٹ ہم لوگوں کو گرین کلر میں ہو چکا ہے اس کو یہاں سے کر دینے اور اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے ایکسپورٹ یہاں پر کر دینے کلک اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ریزولیشن لو ٹھیک ہے میڈیم ویٹر مارک نوٹ ریمووٹ اس کا جو ویٹر مارک ہے وہ ریمووڈ نہیں ہوا اس کے لیے ہم لوگوں کو پیسے دینے ہوں گے اور یہاں پر ہے اپ گریڈ یہاں پر کر دیتے ہیں کلک اور آپ لوگ ان ہمینکہ جو منثلی چارج ہے یا ٹویلس منس کا چارج ہے آپ لوگ وہ دے سکتے ہو اگر آپ لوگ میں پاس پیسے ہیں اور آپ لوگ اسے اپلیکیشن کو ячوز کرنا چاہتے ہیں منتی ہے آپ لوگ اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں یہاں پر ہے struggling آپ لوگ بے کر سکتے ہیں اگر لوگ میں پاس پیسے ہیں تو لیکن ہم لوگ اس کو فری میں ہی ابھی ایکسپورٹ کریں گے نہیں ہے ایکسپورٹ کر دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں یہاں سے save saved ہو چکی ہے اب ہم لوگ اپنے mobile gallery کے اندر جاتے ہیں vimage vimage اس کے نام سے جو ہمرا folder اس کو open کرتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ ہم لوگوں کی export photo دیکھ سکتے ہو تو اس طرح سے آپ لوگ بھی اپنی 3D photos edit کر سکتے ہو اور اپنے social media accounts پر share کر سکتے ہو تو کیسے لگی ویڈیو کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا اور اگر آپ لوگ tax related, unnix related یا پھر game related ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرا youtube چینل ویزٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ photo editing سکھنا چاہتے ہیں photo editing tutorials دیکھنا چاہتے ہیں جو پر آئی بٹان آ رہا ہے وہاں پر click کر کے آپ لوگ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو کیسے لگی ویڈیو کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا اور اگر آپ لوگ چاہے تو مجھے twitter اور instagram پر follow کر سکتے ہیں link آپ کو description میں مل جائے گا اور اگر آپ کو کوئی question ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹ بوکس میں بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ مجھے instagram پر dm کر سکتے ہیں instagram پر آپ کو reply ملے گا اور comment box میں کریں گے تو آپ کو وہاں پر reply مل جائے گا اور اگر آپ لوگ کوئی idea دینا چاہتے ہیں کہ next video کس topic پر بنائے جائے تو آپ لوگ مجھے comment box میں بتا سکتے ہیں اگر آپ کا idea اچھا ہوا تو میں اس topic پر ویڈیو بھی بنا دوں گا اور اس ویڈیو کے اندر آپ کا comment add بھی کر دوں گا i hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھا لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں thanks for watching موسیقی